انڈیا ورسیز بنگلہ دیش فرس ٹیسٹ میٹ سیکنڈ ڈے کے موقع کی اوپر آکاش دیپ نے نا میچ کے دوران یا میچ کے بعد کہیں پر بھی ایون ہو سکتا ہے ہوتیل روم میں اکیلے بیٹھ کر وہ یہ بات ضرور سوچیں کیسے ظالم لوگوں میں آ کر پھنس گیا ہوں یار میری پیٹ کی اوپر بال لگی پیٹ سوج گئی فیزیو بلانا پڑ گیا میں نے سپریے کی بوتل اپنی کمر کی اوپر ساری ہی لگوالی ختم کروا دی بوتل فیزیو نے بھی ایک دو مرتبہ خانسا کے بوتل خالی کرائے گا کیا لیکن میں نے نہیں اس کی خانسی سنی ہے اور یہ میرا ہیڈ کوچ میرا کیپٹن میرا سب سے سینئر بیٹسمن مجھ پر ہنس رہے ہیں حتیٰ کہ ہیڈ کوچ تو ہنس ہنس کے بیچارہ پاگل ہو گیا اکاش تیپ اور روی چندر نیشون بیٹنگ کر رہے تھے سنگل ایک ٹائٹ سا لیا حسن محمود اس نے بال اٹھائی مار دی وائلڈ قسم کی تھرو بیچارہ اکاش تیپ سٹمپس اور تھرو کے بیچ میں آ گیا گیند لگی پیٹ کے اوپر اب جب وہ پیٹ کے اوپر لگی تو پھر وہ سارا فیزیو شیزو اور آل دیٹ ہوا ان دی میری ٹائم جب وہ پیٹ کے اوپر لگی تو دکھایا کہ انڈین ڈریسنگ روم کا کیا ریاکشن تھا گوتم گمبیر ویرات کوہلی روہد شرما یہ حسرے اور سب سے زیادہ تو گوتم گمبیر آنسرہ تھا مطلب گوتم گمبیر تو اس طرح آنسرہ تھا کہ جیسے کوئی انتہائی کوئی نیکس لیول کا لطیفہ نہیں سنتے یا کسی نے آپ کو کوئی نیکس لیول کی کوئی جگت ماری ہو یا آپ کے سامنے ماری ہو تو آپ ہنسرہ کے پاگل ہو جاتے ہیں اس کا وہ والا ریاکشن تھا جسپرید بھومرہ بھی ہنس رہا تھا لیکن جسپرید بھومرہ کی ہنسی نا مطلب وہ ایسی ہنسی تھی کہ ہنس تو رہا ہے لیکن دل میں فیل بھی کر رہا ہے کہ وہ ہو فاسٹ بولر کو لگ گئی میں بھی فاسٹ بولر ہوں تو وہ بھائی چارہ جو ہوتا ہے نا فاسٹ بولر کا وہ بھی دیکھ رہا تھا محسوس ہو رہا تھا جیسی کے اندر اور ہنس بھی رہا تھا کہ چلو شغل تو لگا لیکن یہ ہوئے 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 آج کے بعد آکاش دیپ کو نا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آکاش بھائیہ گوتم گمبیر ویرات کولی روحید چھرمہ جب بھی آپ سے پوچھے نا کیا حال ہے کیسے ہو بس آپ نے ہمیشہ یہی جواب دینا ہے کہ پہلے سے بہتر ہوں اب درد اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس وقت بال لگنے سے ہوا تھا آج بھی بولو کل بھی بولو دو سال بعد بھی بولو پانچ سال بعد بھی بولو تاکہ ان کو یاد رہے ظالم لوگ مطلب یار اس کو گیند لگی ہے بچارے کو اور یہ خنس رہا لگی تو عرشہ پند کو بھی تھی وائلڈ تھرو اس پر تو کوئی نہیں ہنسے آکاش دیپ بچارے کے اوپر خیار اس نے پھر اپنی وہ تھرو کا غصہ نکالا بولنگ میں پانچ ہور کیے انیس رن دیئے دو وکٹس لیں اس نے دو کمال کے گیند پھینکے تھے جن کی اوپر اس نے دو کٹھی وکٹس لیں تھے نا ایک اس کی وہ شادمان کی شادمان اور زاکر کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو لیٹ میں آپ کو کنفرم بھی کہاں زاکر اور اس کی مومنل کی ٹھیک دونوں لیفٹ ہینڈر دونوں کو جناب پڑھ کے گیند اندر آیا اچھا رائٹ آم پیسر کے لیے نا رائٹ آم پیسر کے لیے لیفٹ ہینڈر کے اگنسٹ بال کو اندر لے کر آنا یہ آرٹ ہے پورا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا رائٹ ہینڈر کی نیچرل مومنٹ تو اگنسٹ رائٹ ہینڈر وہ ہو جاتی ہے آپ بھی سیدھے آت سے گیند کرتے ہیں اگلا بھی سیدھے آت والا بیٹسمن ہے تو اس کے لیے آپ کا انورڈ مومنٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور لیفٹی کے لیے لیفٹی کا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے جو اپوزٹ ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے وہ ایک آرٹ ہے وہ پوری کی بوری نا جسے کہتے ہیں کہ ایک سائنس ہے کہ جس کے اوپر آپ کی گرپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ گرپ ریڈ بال میں بالنگ کر کر کے آپ دیئے آکاش دیپ کی آپ دو بکٹے دیکھیں وہ آؤٹسٹینڈنگ گین تھے دونوں آؤٹسٹینڈنگ گین مطلب کوئی شک ہی نہیں ہے ان میں اور میں تو حیران ہوں کہ آکاش دیپ مل کے اس نے بالنگ کم کیا اسے اس سے زیادہ بالنگ کرنی چاہیے تھی بٹا پھر بات ہوئی ہے کہ وہ دوسرے ہنڈ سے وہ بھومرہ وکٹے لے رہا ہے وہ جدیجہ وکٹے لے گیا تو وہ سارا مل ملا کے پھر وہ پلاس سراج بھی لے گیا چار بھومرہ لے گیا دو سراج لے گیا دو اکاش دیپ لے گیا دو جدیجہ لے گیا ایشون کے حصے میں دو کے ایک سینچری آئی بالنگ میں تو وہ کچھ اشخاص نہیں کر سکے لیکن بس وہ پھر زیادہ بات ہے چیپٹر کلوز ہو گیا دو کہ جب سراج کو لگایا گیا تھا جب اینڈنگ چل رہی تھی بنگلہ دیش کی انگی وہاں پہ اکاش دیپ کو ٹرائے کیا جا سکتا تھا بارڈانڈ ہو کہ وہ فلی فٹ ہے یا نہیں ہے اکاش یہ بھی ہوتا ہے نا یوں نیور نو کہ کوئی ہلکی پھل کسی اسے فٹنس کا معاملہ چل رہا ہو اس وردہ سے روہت نے اس سے نہ بالنگ کرائی ہو لیکن اکاش دیپ اسا برلینڈ بولر وہ ہم نے دیکھ لیا ہے وہ ہم نے رانجیو ٹروی میں بھی دیکھا ہے دیلیپ ٹروی میں بھی دیکھا ہے وہ ہم نے آگے پیچھے باگ کیا ہے اپیل 6HPL دیئے وہ سب میں دیکھا ہے وہ ایک ریلی گود بولر ایون آج دیکھ لیں آپ اس کے دو آؤٹ جا کر دیکھیں وہ بہترین بول تھے نئے گین سے جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کر کے لینتھ ہوتی ہے مطلب بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں وہ جو گوڈ کوریڈور ہوتا ہے وہاں پر اس نے پھینک کر وہ اندر لے کر آیا نہ زاکر کو سمجھ آئی نہ مومنل کو سمجھ آئی مومنل تو پہلی گین پر گیا حالانکہ مومنل ٹھیک تھاک قسم کا بیٹس مین ہے لچڑ قسم کا بیٹس مین ہے ٹیسٹ کرکٹ کا نہیں پھڑک نہیں دیا سر اسے آکاش نے برلینڈ بولنگ باقی آکاش بھائی گیندے تو لگتی رہتی ہیں بلے پر بھی لگتی ہیں جسم پر بھی لگتی ہیں ہیلمٹ پر بھی لگتی ہیں اب یہ چیزیں تو آپ کو پتے ہی ہیں دو کہ حسن نے فوراں سے جا کر سوری بول دیا تھا ایسا نہیں ہے کہ حسن اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر دانت نکارا تھا نہیں حسن وہ ذری بات ہے ینگ لڑکہ نا کرٹیس ہے اس کو پتا ہے یار کہ کرکٹ میں کس طریقے سے چلا جاتا ہے وہ فوراں سے تھرون لگنے کے بعد پہنچ گیا تھا کاش کے پاس اور اس نے سوری بغیرہ کیا مطلب اس کی پیٹھ بھی ملی and all that it's a good gesture جو سی دی سی بات ہے it's a really good gesture کرکٹ اور جو کرکٹرز ہیں ان کے آپس میں اس قسم کے جو آپ اسے کیا کہہ لے relationship ہیں وہ گیم کی بہتری کے لیے گیم کی development کے لیے گیم کیا نا جسے کہتے ہیں گیم کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں بس اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا